دوستوں جن لوگوں کو اپنے سیکشوال لائف کے اندر گپت روگوں سے بہت زیادہ سمسیاں پیدا ہونے لگ گئی ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ اب گاڑی بغیر دوا کھائے نہیں چلے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو بہت اچھا رکھئے ہیلڈی ڈائیٹ لیجئے کچھ بھی ایسا مت کھائیے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے گیس جیسی پرابلم ایسیڈیٹی جیسی پرابلم یا پھر آپ کو الٹی سیدھی ڈکاروں جیسی پرابلم کھٹی ڈکاروں جیسی پرابلم اور بھی اس لئے دیکھئے بندہ جب کچھ گلت کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا فزیک اس کا جو جسم ہے یہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی تم نے آج اپنی جسم کے اندر کوئی گلت چیز کنزیوم کر لی ہے جس سے تمہارے اندر بے چینی ہے اور اپنے آپ کو مینٹین رکھئے اپنی صحت کو مینٹین رکھئے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پہلے کوئی دکت نہیں ہوگی یہ دی دکت ہو گئی ہے تب آپ ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں آج کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں آج کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہیں صرف ایک چیز کا نسخہ ہے جو کہ آپ کے گپ تروگوں پر بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے اور تقریباً سو دو سو تین سو سال پرانی جڑی بوٹی ہے مطلب صدیوں پرانی جڑی بوٹی ہے اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے سیکشوال ویکنس کو ختم کر کے اس کو سیکشوال پاور میں بدلنے کے نہیں وہ کیا جڑی بوٹی ہے وہ جڑی بوٹی ہے اکر قرحہ ایرانی جی ہاں بہت زیادہ زبردست جڑی بوٹی ہے آپ نے اس کو پنساری کی دکان سے لے کے آنا یہ لکڑی نمہ ہوتی ہے لکڑی کے جیسی یہ آپ لے کے آجائے یہ پچاس گرام ٹھیک ہو گیا پچاس گرام کے ساتھ ساتھ آپ دیر سو گرام شہد کا انتظام کریں شہد اوریجنل ہو یہ بات یاد رکھیے گا دیر سو گرام کر لیں سو گرام اگر آپ زیادہ باریک یعنی کہ گیلہ ماجون بنانا چاہتے ہیں اگر تو آپ نے پھر دیر سو گرام شہد کا انتظام کرنا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا گاڑا گاڑا بنانا چاہتے ہیں تب آپ نے سو گرام شہد کا انتظام کرنا ہے پچاس گرام اقر قرحہ ایرانی کو کورٹ پیس کے باریک پاورڈر بنا لیجئے شہد کو اس کے اندر اچھی طریقے سے ملا دیجئے اور اس کے بعد تین گرام یہ ماجون زبردست والا آپ نے کھانا ہے صبح کو خالی پیٹ ایک گلاس دودھ سے رات کو سوتے وقت تین گرام ایک گلاس دودھ کے ساتھ چند دن پورا ایک مہینہ اس کو استعمال کریے گپ تروگوں کو اپنے اندر سے بھگا دیجئے امید ہے نسخہ اچھا لگا ہے آپ کو اسے ضرور آپ کریں گے بھی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ